جس طاقت کے دم پر روس نے یوکرین کو دہلا دیا جس طاقت کے دم پر زوریل نے غازہ کو شمشان بنا دیا جس طاقت کے دم پر ایران اور ترکیہ دنیا کے بڑے دیشوں کو آنخ دکھاتے رہتے ہیں اب ہندوستان اس طاقت کا سرمور بننے جا رہا ہے یہ آسمان کا وہ شکاری ہے جو بہت جلد بھارتی فوج کی شوبہ بڑھائے گا جس وقت دنیا کے الگ الگ حصوں میں جنگ چھیڑی ہوئی ہے ایسے میں بھارتی فوج نے اپنی وہ طاقت دکھائی ہے جس کے آگے دشمن کے سارے پلان فیل ہو جائیں گے یہ ہے ہندوستان کا نیا رکشک خاص رپورٹ آپ کے سامنے جہاں ہند کا ابھید کبچ پی اے موڈی کی ڈی کرانتی پی اے موڈی کی ڈی کرانتی پیچھلے دو سال میں دنیا ویدھوئیسک جنگوں کا قواہ رہی ہے پیچھلے دو سال میں دنیا کے دو حصوں میں ہوا پیناش کلپنا سے بھی پارے ہیں پیچھلے دو سال میں پیچھلے دو سال میں اتنا پدل گیا ہے جو پیچھلے پچاس سال میں نہیں ہوا چوبیس سویوری دو خزار پائیس کو شروع ہوئی روس یکرین کی جنگ اب بھی نہیں تھمی ہے روس نے بھیشن پمباری سے یکرین کے کئی شہروں کو کپریستان بنا دیا ہے تو اب سات اکٹوبر 2023 سے شروع ہوئی اسریل ہماس کے جنگ نے غازہ میں مہا وناش کے بو نشان چھوڑ دیا ہیں جو کبھی نہیں بلنے والے تو وہیں افغانستان سے لے کر یمن تک بھیشن پمباری ہوئی ہے سوڈان میں آسمان سے ایسے حملے ہوئے جس نے وہاں کے سمین کو کئی دنوں تک دھر را کر رکھ دیا نورتھ کوریا لگاتانت میزائل ٹیز سے امریکہ کو آنکھ دکھا رہا ہے تو وہیں چین نے تائیوان کو لے کر یدھ جیسے حالات بنا کر رکھیں گے ایک سروی میں زیادہ تر دیش مان رہی کہ تیسرا ویشیدو ہو سکتا ہے آسٹریلیا ایسا باندی والوں میں ٹاپ پر ہے جبکہ دوسری ورڈ مور میں ایٹم پمک کا اٹیک چھیل چکے جاپانی اس سے بچ رہی ہیں ویشیدو چھڑا تو تباہی تو پوری دنیا میں مچے گی جن کے دوران یہاں پھنسنا بھاری مصیبت لاسکتا ہے جب دھرتی کے کئی حصوں میں پہلی سے ہی سبدست ٹینشن ہے ایسے میں پوری دنیا کی نظر ایک بلک پر جاتی ہے جو گلوبل ڈیپلاومیسی کا نیا کینگ بن گیا ہے وہ بلک جو سپر پاورز کے ساتھ صرف کندھے سے کندھا ملا کر ہی نہیں چل رہا بلکہ ورڈ ڈیپلاومیسی کو لیڈ بھی کر رہا ہے وہ بلک کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان ہے بھارت نے پچھلے کچھ سالوں میں اپنی بھریش نیتی سے خود کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ کوئی بھی بلک بھارت کو ہلکے میں لینے کی ہماکت نہیں کر سکتا ورڈ پولٹیکس پر پینی نظر رکھنے والے خود مانتے ہیں کہ بردان منتری بودی کے فرجن کے آگے دنیا کی کئی دیشوں کے ویرشنیتی بونی ثابت ہوئی ہے لیکن سما رکھتا ہے آخر بھارت خود کو کس طرح تیار کر رہا ہے بھارت کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ کن دیشوں سے ہے ایسے میں دو دیشوں کو نام سب سے پہلے آتا ہے پہلا پاکستان اور دوسرا چین L.O.C. سے لی کر L.A.C. تک چین اور پاکستان وقت وقت پر بھارت کے لیے مشکلیں کھڑی کرتے رہی ہیں لیکن بھارت ایسے ہر خطرے سے پٹنے کے لیے تیار ہے جو بھارت کے سمپربتہ کو ٹھیس موجائے گا اس کا پمٹھی میں بلنا تائے ہے کیونکہ چل تھل نپس میں بھارت نے ایسے تیاریاں کر لی ہیں جس کے آگے دشمن کی ہر سازش ناکام ہو جائے گی اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہ ٹرون ڈی آڈیو نے کرناٹا کے چتر درپ میں سودیشی سٹیلز بھرون کا سفل پھاریکشن کیا یہ خود سے اٹھنے والا سٹیلز بھرون ہے جس کے رفتار کافی دیز ہے یعنی آسمان ہویا سمندر جنگ کا بیدان علاقہ ہو یا پھر درگم پہاڑ دنیا کے ایسے وارٹیر کی طرف پڑھ رہی ہے جس میں جنگ تو انسان لڑیں گے لیکن ہوا سے باتیں کرتے ہوئے پشین دشمن کی خیمے میں جا کر بارود پرسائے گی وہ وارفیر جس میں انسانی زندگی جھوپنے کی ضرورت نہیں کنٹرول روم سے بیٹھ کر ہی ڈرون آپریٹ ہوں گے یہی ہے بھارت کی ڈرون کرانتی جس نے چین سے لے کر پاکستان کی نین حرام کر دی ہے اور بھارت نے طے کر لیا ہے کہ ڈرون ٹیکنولوجی میں وہ خود کو سرب شکتیمان بنائے گا پس یہ ڈرون ٹیکنولوجی کو لے کر بھارت میں جو اتسان دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ادھوط ہے یہ جو ارجان نظر آ رہی ہے وہ بھارت میں ڈرون سرویس اور ڈرون آدھاریت انڈسٹری کی لمبی چھلانگ کا پتیمی ہے اور ڈرون انڈسٹری کی لمبی چھلانگ کا ثبوت ہے یہ سوڈیشی سٹیلز ڈرون یہ وہ ڈرون ہے جس کی ٹیکنولوجی دینے سے امریکہ نے انکار کر دیا تھا لیکن آتمندر بھارت نے اپنا خود کا مہا پیناشت ڈرون بنا ڈالا اس کی خاصیت بتائیں گے اس سے پہلے امریکہ کا اپ پوم پر دیکھئے یہ ہے امریکہ کا سب سے گھا تک بی ٹو بومبر یعنی وہ ائرکرافٹ جس سے آٹم پم گرائے جا سکتا ہے جب امریکہ نے ایک ڈرون کی ٹیکنولوجی دینے سے بنا کیا تو بھارت نے ایسا ڈرون بنا دیا جو ٹھیک بی ٹو بومبر کی طرح دیکھتا ہے امریکہ کے بی ٹو بومبر کی طرح دیکھنے والا یہ ڈرون پوری تھنل سے آٹومیٹک ہے یہ خود سے ٹیک آف کرتا ہے اور مشن پورا کرنے کے بعد خود ہی لینٹنگ کرتا ہے اڈی آڈیوں نے ایسا ڈرون کی آکار وزن اور رینج کی کوئی جانکاری نہیں دی ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ تیس ہزار فیٹ کی اوچائی تک جا سکتا ہے ایسا ڈرون کا وزن پندرہ ٹن کے آس پاس ہے اس کے لمبائی چار میٹر ونگ سپین پانچ میٹر کے آس پاس ہے ڈرون سے بیزائل بم اور پریزیجن گائیڈنڈ ہتھیار تاک سکتے ہیں اس میں لگے سوڈیشی کاویری انجن سے ڈرون کو باون کلو نیوٹن کی طاقت ملتی ہے یہ انجن ایڈوانس ٹرینر اور لائٹ اٹیک ہیلکاپٹرز میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ ڈرون دو سو کلومیٹر کے رینج تک زمین سے کمانڈ حاصل کر سکتا ہے باونڈر پر چین کے چنوٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ڈرون کارگر ہوگا اس ڈرون کے ذریعے چینی گھنس پینٹ والی علاقوں میں نظر رکھی جا سکے گی دشمن دیشوں کے ٹھگانوں پر بھی اس کے ذریعے ستھیک نشانہ لگایا جا سکتا ہے اس ڈرون کے بنانے سے سینہ کی طاقت تو بڑھے گی اس وقت دنیا کے دو حصوں میں جنگ چڑی ہوئی ہے روس یکرین جنگ میں بیہت شکشالی ڈرونز باروت کے بارش کر رہی ہیں تو وہیں اسریل نے بھی لگاتار ڈرون اٹیک سے غازہ کو شمشان بنا دیا ہے یہ وہ باروتی کوہرام ہے جو آدھنک وارفیر کا حصہ ہے ہندوستان دی ڈرونز کی اس طاقت کو بہت خوبی تہچانتا ہے اس لئے بھارت نے تیہ کیا ہے کہ وہ 2030 تک دنیا کے ڈرون طاقت کا گلوبل خواب بن جائے گا اور اس کے لئے 2014 سے ہی جوڑی ہر چھوٹی چھوٹی جرورت کے لیے بیدیشوں پر نر بھرتا ہمارے دیش کے سوابی بان ہمارے آرثک نقصان کے ساتھ ہی رن نتیگ روپ سے بہت زیادہ گمبیل خطرہ ہے اس تیتی سے دیش کو بھار نکالنے کے لیے 2014 کے بعد ہم نے مشن موڑ پر کام شروع کیا ہے بیتے دسکوں کی اپروس سے سیکھتے ہوئے آج ہم سب کا پریاس اس کی طاقت سے نئے ڈیفینٹ ایکو سیسٹک کو بھکاس کر رہے ہیں ڈرون شکتی کو لے کر پردھان منتری پودی نے جو وزن دیکھا تھا وہ پورا بھی ہوا کچھ وقت پہلے ہی دیش بھر کے 75 سے زیادہ ڈرون سٹارٹ اپ اور کورپورٹس اپنے ہائٹیڈ ڈرون کو لے کر سامنے آئے جس نے ہر کسی کو تانیا بجانے کو پنچپور کر دیا جب دشمن سامنے ہوگا گوز پیٹھئے بھارت کی زمین پر کسی گھٹنوں کا انجام دینے کی فیرانک میں ہوگے تب اے ڈرون کیسے کام آئیں گے دیکھئے اتحاس گواہ ہے کہ اگر ہمارے دیش کی سینا کو کوئی لانگنے کی کوشش کرے گا تو نہ ہم پہلے چب بیٹھے تھے نہ آپ چب بیٹھیں گے اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیڈیا فوج کا یہ ڈرون اور آپ کے سامنے دو گس پیٹھئیوں کی حلچل کو پہچانتے ہوئے ان کی ہر حرکت کا پیچھا کرے گا اور اس کا سیدھا پسابن کیمپ میں لگے کمپیٹر پر لیا جا سکتا ہے اس پردرشنی میں بھارت نے دنیا کو اپنے ڈرون طاقت دکھائی تھی لیکن بھارت ایک بڑھے ویژن کے ساتھ آگے پڑ رہا ہے بھارت کا ڈرون پلان بہت بڑا ہے جو دشمن پر کال بن کر پرسے جو شتروں کی کھیمے میں خوز کر پرچند تباہی مچائے جو آسمان سے لے کر سمندر میں بھیشن اتنی ورشا کرے وہ ویژون سکھاتیار جلد بھارت کے امنیشن ٹپوں کی شبہ بڑھائیں گے بھارت امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیل کر رہا ہے یہ وہ ڈرون ہے جسے کسی بھی ٹارگٹ کا بچنا دام ممکن ہے یہ ہے NQ-9P Sea Guardian Drone اب اس تصویر کو غور سے دیکھیں یہ Sea Guardian Drone بھارت نے سال 2020 میں لیز پر لیے تھے اسے تیناغ کرنے میں صرف سیتنس دن لگے تھے دیڑی کے بیڑے میں دونوں ڈرون شامل کیے گئے تھے ایندوسان کو اس کے طاقت کا احساس ہوا اور اب بھارت امریکہ سے NQ-9P Sea Guardian Drone کی ڈیل کر رہا ہے کیونکہ بھارت کو سب کچھ بیس چاہیے چاہیے وہ ہاتھیار ہوں فائٹر جیٹس ہوں یا پھر ڈرون اور یہ ڈرون تو بہت خاص ہے NQ-9P Sea Guardian Drone All Weather Drone ہے یہ چالیس گھنٹے تک نون سٹاپ اڑان بھر سکتا ہے چالیس ہزار فیٹ کی موچھائی تک اڑان بھرنے میں سکشم ہے یہ پینی ٹائم رڈار سسٹم سے لیس ہے یہ اینٹی سب مرین وارفیر کٹ سے بھی لیس ہے اس کے رفتار 2,222 کلومیٹر پرہتیک گھنٹہ ہے یعنی یہ ڈرون چین سے لے کر پاکستان کے چھکے چھڑا دے گا یہ بھی بودھی مانی نہیں ہے کہ دنیا میں دس لوگوں کے پاس جس پرکار کے اوزار ہے وہی اوزار لے کر کہ میں میرے جوان کو میدان میں اتار دو ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹیلنٹ اچھی ہوگی ٹرینی اچھی ہوگی تو اس اوزار کا سائز جیدہ اچھا اپیوک کر کے نکل جائے گا لیکن میں کب تک ہی ریسک لیتا رہوں گا جو اوزار جو ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہیں بیسا ہی ہتھیار لے کر یہ لے کہ میرا نوزوان کیوں جائے گا اس کے پاس وہ ہوگا جو اس نے سوچا تک نہیں ہوگا وہ سمجھے اس کے پہلے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا یہ مجاج یہ مجاج صرف فوجیوں کو تیار کرنے کے لیے نہیں ہے یہ مجاج اس کے ہاتھ میں کون سے ہتھیار ہے اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور اس لیے آتمندیر بھر بھارت یہ صرف ایک آرثیق گتیبجی نہیں ہے دوستو اور اس لیے ہمیں پوری طرح اس میں بڑھلاو کے ضرورت ہے ڈرون آج کے دور کے سب سے سٹیک ہاتھیار بن گئے ہیں اب میزائل گروپ اور آرٹلیری کی طرح الیکٹرونک وارفیر بھی انٹیگریٹڈ وارفیر کی ایک پرانچ ہے ایسے میں ہر بارڈن فورس کے لیے خود کو ڈرون وارفیر میں تیار رکھنا ضروری ہو جاتا ہے بردھانت بنتری بھوڈی ڈرون ٹیٹنولوجی میں بھارت کو ٹاپ پر رکھنا چاہتے ہیں اس میں بڑھنا صرف ایک لاکھ مجھے بھی بتایا گیا ہے ڈرون وارفیر کا لکش رکھا ہے ڈرون وارفیر کے پیچھے ہے ڈرون وارفیر کا تیز دماغ ڈرون وارفیر ڈرون وارفیر اسو نار ٹیکنولوجی کا استعمال کرتی ہیں جس کے ذریعے سمندر میں وہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں اس ٹیکنولوجی میں ایلٹرانسونک ترنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے ڈرون وارفیر سے پرانچنا لے کر یہ ٹیکنالوجی انڈین ڈیوی کے کام آنے والی ہے ڈالفنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے بات کرنے کے لیے خاص طرح کی ترنگوں کو بھیجتی ہیں یہ ترنگیں ہی انڈالفنز کے بیچ سمواد کا ذریعہ ہوتی ہیں ٹھیک ڈالفنز کے طرح انڈین ڈیوی بھی انڈر وارٹر سوارم ڈرونز بنانے جا رہی ہے جو دشمن کے لیے کاز نابت ہوں گی ڈالفن ایک آنکھ اور آدھا دماغ کھول کر سوتی ہیں ڈالفن کو سوتے سمیہ بھی سچیت رہنا پڑتا ہے ٹھیک اسی طرح انڈین ڈیوی کے بیڑے میں شامل ہونے والے انڈر وارٹر سوارم ڈرونز بھی 24 گھنٹے چوکن نے رہ کر دشمن کے ٹوک لیں گے اور یہ بانی کی انڈین ڈیوی کی سب سے بڑی طاقت یہ بھارت میں ایمپلومنٹ جنریشن کے ایک اور ہم انڈین ڈیوی ایس ڈرون ٹکنالوجی کو الگ لیول پر لے کر جا رہی ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے سمندر میں یہاں ایک ساتھ اتنی شاکس نہیں تیر رہی بلکہ پانی کی تنگوں پر تیز رفتار سے چلنے والی چیز انڈر وارٹر سوارم ڈرونز ہیں جسے اسٹریلیا کی کمپنی ایکوابوٹیکس نے بنایا ہے اینڈ ڈرونز کے سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ سب ہی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہتے ہیں یعنی اس گروپ کے سب ہی ڈرونز ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں بلکہ ڈالفینز کی طرح یہ سوارم ڈرونز سمندر میں آج کلو میٹر پر تیخنٹے کے رفتار سے دور سکتے ہیں ان سب ہی ڈرونز کو ایک خاص دوری سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے آسٹریلیا کی کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان ڈرونز کا استعمال سمندر میں پردوشن کا پتہ لگانے اور ملٹری استعمال بھی کیا جانے والا ہے ان ڈرونز کے سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسے کسی بھی بوٹ یا شپ سے سمندر میں اس طرح پھینک دیا جاتا ہے جیسے ہی سمندر کے پانی کو چھوٹے ہیں یہ ڈرونز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور کسی مچھلی کی طرح آگے بڑھتے ہوئے اپنے مشن پر نکل جاتے ہیں اور مشن کو پورا کرنے کے بعد یہ ڈرونز ٹھیک اسی طرح اپنے بوٹ یا شپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر آپریٹر اس طرح ڈرونز کو واپس اپنی شپ یا بوٹ پر کھینچ لیتا ہے سوان ڈرونز کو ان مینڈ انڈر وارٹر ویکل بھی کہتے ہیں ان ڈرونز میں انسانوں کو بیٹھنی کے ضرورت نہیں ہوتی اس طرح کے ڈرونز دو کیٹیگری کے ہوتے ہیں ایک خود بخود چلتے ہیں اور دوسرے ریموٹ سے آپریٹ ہوتے ہیں یہ سمندر کے اندر پیٹرولنگ اور دگرانی جیسے کام میں سکشم ہیں ضرورت پڑھنے پر ڈرونز دشمن پر حملہ بھی کر سکتے ہیں یہ بدلی ہوئی انڈیا نیوی ہے یہ بدلتے بھارت کے وہ پہچان ہیں جو آنے والے وقت میں بھارت کو سمندر کا سکندر بنانے کے پیشن پر لگی ہوئی ہے اور اس کا ہی سب سے بڑا ادھارن ہے انڈر وارٹر سوام ڈرون اب سمجھے یہ آخر کتنا کام آنے والا ہے یہ پانی کے اندر اترتے ہی کام پر لگ جاتے ہیں دشمن کے خوفیہ گتھویدیوں پر ڈرزر رکھ سکتے ہیں سوام ڈرون کا وزن کئی ہزار کلو تک بھی ہو سکتا ہے پانی کی گہرائی میں کئی ہزار میٹر تک گوتم بان سکتے ہیں جب آپ انڈر وارٹر انڈر دی سی جب آپ کسی چیز کو اٹیک کریں گے انڈر وارٹر جنرلی مانا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک پندو پی پر اٹیک کریں گے تو اس حالت میں آپ کا وہ ڈرون ایفیکٹیو ہونا چاہیے چار پانچ درجوں پر ایک کہ وہ ڈیٹیکٹ نہ ہو دوسرا وہ اس کا سائز یا اس کی سلغٹ اتنی چھوٹی ہو کہ اسے ڈسٹروئے کر پانا اپنے آپ میں مشکل ہو اور تیسرا کہ وہ آٹونومس ہے اگلی بڑی خبر جہاں غازہ میں آئی ڈی ایف نے ایک ساتھ تباہ کی کئی امارتیں وزفوچک لگا کر امارتوں کو کیسے زمیدوز کیا گیا تصویریں سامنے آئے ہیں حالانکہ آئی ڈی ایف کی طرف سے دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ امارتوں میں ہماس کی کماند سینٹر تھے آئی ڈی ایف کی طرف سے دعویٰ یہ کہ امارتوں میں راکٹ لانچر سینٹر تھے بڑی خبروں پر ہے ہماری نظر بنے رہے جلد لوٹتے ہیں سپری کے بعد آئی ڈی ایف کی طرف سے دعویٰ